رازدھانی شملہ میں ان دنوں پانی کا سنکٹ گھر آیا ہوا ہے لوگوں کو تین سے چار دن بعد پانی مل رہا ہے شہر میں پانی کی کمی کا جل نگم پیجر پریوچنوں میں پانی کا سر گرنے اور بجلی کی مکھے لائن پر پیڑ گرنے کی وجہ سے بتا رہا ہے اور اب ہر روز تیسرے دن پانی دینے کا دعویٰ جل نگم کر رہا ہے پانی کی سمسیہ سے نپٹنے کے لئے جل نگم دورہ پانی کے ٹینکلوں کے لئے ہلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے جیرو ایک ساتھ ساتھ دو چھے پانچ آٹھ نو ایک چھے نمبر پر کال کر کے لوگ پانی کا ٹینکل بنگوار سکتے ہیں بدوار کو جل نگم کے بہا پر بندر آگے ورما نے کہا کہ شہر میں پانی کی زیادہ دکت مکھے پریوجنہ میں بجلی کی مین لائن ٹوٹنے کی وجہ سے آئی تھی اسے ریپیئر کرنے میں تیز گھنٹے کا سمیں لگا اس کے علاوہ چورٹ و انیہ پریوجنہوں میں بھی بجلی کی دکت تھی جس کے چلتے کئی گھنٹوں تک پانی کی لپٹنگ نہیں ہو پائی انہوں نے کہا کہ بارش کے بعد پیجل ستوتروں میں بھی پانی بڑھا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تیسرے دن شہر میں پانی کیا پورتی کی جائے گی AGM, SDO کو نردیش دیئے ہے کہ سبھی کو تیسرے دن پانی ملے یا سنیشت کرے اب شہر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر پانی کے لیے چار سے پانچ دن کا انتجار کرنا پڑے جس اپنے شیڈیول کے ساپ سے گھنٹ کو نہیں کر پائے وہ ہم اسیس کو accept کر رہے ہیں لیکن جو پانی ہمارے پاس تھا یہاں جتنا پانی آبیلیبل ہوا alternate day مطلب تیسری دن پانی آج دیا تو پرسو پانی دینا ہے آج پرسو پارتہ کیا ہے پانی کی سمسے کو لے کر کس طرح سے ٹک پر رہے ہیں 24x7 پانی کا ہے اس پہ ہم ڈیٹیکیٹلی وارک کر رہے ہیں ہمارے کام چلے ہوئے ورلڈ بینک کے تحت ہماری سکیم میں دو سکیم جو پرٹیکلل ہے ایک جو ڈیٹیکیٹلی پانی ہم نشیل وارکنے لڑا ہے اس پہ کام یود ستر کو اور جسر پہ چلا ہو کی مارچ کے مہنے تک جو ہمارا سردیوں کا سیزن تھا اس میں کافی اچھی برپاری ہوئی تھی بہت اچھا سنو فال ہوا تھا سب جگہ اور ہم یہ کونفیڈنٹ تھے بھی ہمارا جو آگے وارٹسپلائی کا جو سسٹم ہے جو ڈیسویشن اور باقی چیزیں وہ بلکل نارمل رہیں گے لیکن جیسے یہ گلوگل وارمنگ کا جو کنسپٹ ہے گلوگل وارمنگ جو سارے ورلڈ کو افیکٹ کر رہی ہے وہ اس بار اس نے ہیماچل میں بھی اپنا جرباہ دکھایا ہے بہت زیادہ گرمی میے میں بھی بڑھ گئی تھی اور جون میں بھی آپ نے دیکھ لیا جون پندرہ تک بھی جون کے دس بارہ دن ہمارے کافی زیادہ گرم نکلے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو ستروت ہیں ان میں پانی کی پانی کی جو کپسٹی ہے وہ کم ہوئی ہے گمہ اور گری ہمارے دو میجر سوسیز ہیں جہاں سے شملا کو ہم پانی لفٹ کرتے ہیں شملا کو اور یہاں کنسپٹ کرتے ہیں ہمارے گری میں بھی جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہو گیا تھا وہاں ڈیپلیشن ہو گی تھی اس میں کچھ کچھا تک اور گمہ میں جو نوٹی کھڑ ہے اس میں بھی تھی اس لئے ہمارا جو پرسینٹیز آف وارٹ جو لیفٹنگ تھی وہاں سے وہ کم ہو گی تھی اور جو ہمارا چابہ میں چابہ میں جو ہم نے ایک دیڈکیٹیڈ وارٹ سپلائی سسٹم دولک کیا ہے وہ ہماری گمہ سکیم کو سپلیمنٹ کرتا تھا دس تاریخ کو ہم نے آلٹرنیٹ کیا تھا اور کوئی دس جون کو بارہ تیرہ جون کی بات ہے اس میں وہاں پہ تھوڑی بارش ہوئی اور تفان اور اس کے کن وہاں کی جو مین ایچ ٹی لائن ہے وہ اس پہ پیڑ گر گیا اور پیڑ گرنے کے بعد ایک جگہ نہیں دو جگہ اور وہ بری طرح سے وہ ٹوٹ گئی اور وہاں کی جو چاپا کی سپلائی ہے اور ڈسرپٹ ہوگی ہے ہم ہر ایک چیز کو لائن پہ لانے کے لیے ہر ایک چیز پروپر ہو اس کے لیے ہم نے پوری اپنی کوشش کری ہے اور اب ہم آلٹرنیٹ پہ آگے ہیں تیسرے دن ہم پانی کی سپلائی اب کریں گے اور ہوفلی اب مانسوس سیزن بھی سیٹن ہو جاگا کالوکی کوئی ایسی کسی کو مسترین پرونگ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ٹینکر کی سوگتا ہے ہمارے پاس شے ٹینکر ہیں دو ٹینکر دیں ہم نے نئی پرچیز کرنے کی ہم نے پرچیز کرنے کی اپروبر لینے کے لیے ہم نے کس بلکل کیا رکھا ہے ہم نے ایک اس اپروبر لے کے دو نئے ٹینکر ہم نے اس میں یہ کریں گے ہم نے ہم نے ہم نے دے رہے ہیں سارا وہ پبی سائز ہو جا گیا وہاں ہلپ لائن سے جس کسی کو بھی 24x7 جب بھی پانی کی سمسیہ ہوتی ہے وہ وہاں اس پر فون کریں ہمارا ٹینکر پلبد ہے ہم نے ایک جگہ رکھا ہے وہ اس لیے ایک جگہ ایسے رکھا ہے وہاں سے کنٹرول بیٹر ہوتا ہے پانی بھی وہی سے چلنا ہے اور وہی پہ ہمارے ڈوگ بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ریچ پہ وہ رکھا ہوا ہے جیسے کہیں سے کوئی ریقارمنٹ آتی ہے تو ہم ایک دم وہاں سے ٹینکر پانی کا وہ ان کو بیجیں گے اور پانی کی سمسیہ سلوک کریں گے یہ